ان کو یہ گوارہ نہیں کہ پاکستان اپنے حقیقی مقصد کے لیے اور حقیقی منزل کے لیے اس کا مقصد لوگوں کے دلوں میں حقیقی طور پر موجزن ہو سکے تو وہ لوگ آج پاکستان کی بنیادوں کو دھوکرا کرنے کے لیے وہ مسائل جو ہمارے بزرگ اپنے خون کی قربانیاں دینے کے باوجود اور اپنے جان اور مال قربان کرنے کے باوجود بلکہ ازادی کے تقریباً چھ سال کے باوجود انہوں نے اپنی تمام دس ہزار مسلمانوں کی قربانیاں دینے کے بعد پھر چوہتر کی تاریخ ختم نبوت میں یہ شائی قلعے کے تیخانے آباد کرنے کے بعد اور مسلم مسجد کی مالا خانوں سے نیچے پھینکنے کے بعد اپنے خون کی داستان رنگین کرنے کے بعد جو فیصلے تیہ کیے آج ان فیصلوں کو ستر سال بعد پھر چھڑا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم فلاں تیش حضا چیز کو آئین کے اندر پھر ترمین کر کے ہم یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم صرف ان کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ ہمش کے سخنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حضرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھوٹھے لو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی شاہوں کے تکبر سے بھی تب کرنا رہا میں آخر کس بار گاہے خاص کا گدا ہوں میں تمہارا باپ بھٹھو تھا تمہارا باپ سکندر مردہ تھا تمہارا باپ مشرف تھا تمہارا باپ پاجوا تھا انہوں تھا ہم یہاں تھے یہاں ہیں یہاں ہیں گے تمہارے باپ میں جرد ہیں تو آخر نکالو اس کھتے کو باہر پھر بتاتے ہیں تم ختم نبروفت میں درمین کیسے کرتے ہو موسیقی ہمارے دروازوں پر آتے ہو اتنی تم میں جرد نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہم کیوں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں کہتے ہیں جی پلات کا مسئلہ ہے بجلی کے پل کا مسئلہ ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر تم نے ختم نبوت کے ساتھ غداری کو واپس نہ کیا تو یاد رکھنا ہم بجلی کے پل کے لیے بھی آ جائیں گے وہ تو مسئلہ اٹل ہے ہمارے ایمان کا ہے یہ نہ ہو کہ ہمارا قدم میں ایک آگے اور چلا جائے تو یہ پھر دیکھ لو تمہارے ہمسائے میں جو قائد آزم کا پاکستان تھا جس کو پنگلہ دیش کہتے ہیں اس میں غداروں کو پرے صغیر کے اندر جگہ نہیں مل رہی تمہیں ساتھ سپندر پر یہ یاد رکھیں نا تاریخ تاریخ میں لکھا ہے جو غدار ہوتے ہیں انہیں پھر نہ سمندر جگہ دیتے ہیں نہ پانی جگہ دیتی ہے نہ خوشتی جگہ دیتی ہے تو مجھے یہ کہنے رہے تھے آج صحافی کے جناب آپ کس کا جہاز اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں میں کہا میں تو سارے جہاز پینچر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں آج تو ہم نے پھری دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ یہ پاکستان ہے یہ اسلام کا قلعہ ہے خباتار آئی ایم ایف کے گماشتو تم یہ سمجھو کہ چند چکے اور ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے پیز زمینوں کو خرید کر تم پاکستان کو امریکی کالونی بنا لوگے ہم تمہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اس کے اندر موجود ہیں لیکن افسوس ان کمینوں کی وجہ سے آج کے دن ہمیں یوم ختم نبوت کے طور پر منانا پڑ گیا آج کا دن تو وہ تھا کہ ہم پیغام دیتے پورے عالم کو کہ پاکستان انشاءاللہ یہ پوری دعا کی امامت کرے گا لیکن آج اقوام عالم ہماری طرف کہتی ہے کہ وہ مسئلے جو ستر سال پہلے حل ہو چکے جو پچاس سال پہلے حل ہو چکے تم سے تو ان مسئلوں کو سبھالا نہیں جارا تم پاکستان کو کیا چلاوگے لیکن ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے بھی اس مسئلے کو سبھالا پانسیاں جھول کے سبھالا ماشاءاللہ ڈپٹیٹروں کے سامنے کھڑے ہو کر سبھالا جناب مسلم مسجد کی جناب صفح خون رنگین کر کے سبھالا جناب وزیر خان کی صفحوں کو رنگین کر کے سبھالا اور جناب چک باباد کی گرم جھیلوں کو آباد کر کے سبھالا تو تم کسے غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہ جناب جو ختم نبوفت کے پروانے ہیں صرف یہ نہیں ہے پورے پاکستان میں برکہ پورے عالم میں موجود ہے یہ تو ہم تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں بھئی ہون آرام ہے آر کہتے ہیں گرفتاری دے دے میں نے کہا وہ بھی دیں گے وہ بھی دیں گے تمہیں شوق ہے تو آؤ گرفتار کرلو ساروں کو تم کیا سمجھتے ہو ان کو گرفتار کر کے ختم نبوت پر بات نہیں ہوگی اللہ بڑا غیور ہے جب ختم نبوت پر بات آئے گی حضور کی حصد پر بات آئے گی ہم نہ بھی ہوئے رب تو جانوروں سے بھی کام لے لے گا تم کیا سمجھتے ہو لیکن جانوروں ہم تمہیں کہتے ہیں جانور نہ بنو انسان بنو انسان فانی ہے عرباب ترب کی گرسی قائم دائم ہے فقط رب کی گرسی مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے شاہ صاحب نے بلا کر ہمارے علماء کو سمجھایا ہے کہ جو شریعت کو نہ مانے وہ پاکستانی میں ہیں مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے یہ بیچارے علماء نہیں جانتے تھے یہ مشایخ نہیں جانتے تھے کہ جو آئین پاکستان کو نہ مانے اس کو ہم پاکستانی نہیں مانتے جو آئین پاکستان کے خلاف بغاوت کرے جو شریعت کے خلاف بغاوت کرے ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے میگا شاہ جی چنگا گیتا نے بہت اچھا کیا ہے آپ نے کہ ان کو بتایا ہے کہ تمہارا مقصد ہے کیا اور تم ادھر ہاتھ پانتے کیوں بیٹھے ہو باہر نکلو ختم نبوت پہ پیرا دو کیونکہ آئین کے ساتھ غتاری ہو گئی ہے بہت اچھا کیا آپ نے کیا آپ نے بتایا ان کو کہ تمہارا مقصد یہاں ہاتھ پانتے بیٹھنا نہیں ہے اور افسوس تو ہے نا کہ کوئی ایک کہہ دیتا لیکن اقبال کہتا ہے کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں لیکن اقبال کو بابا جی کہہ کے کہتے ہیں اقبال پریشان نہ ہو میں حضورت غلام پیار کر کے لے آیا اے اوہ حسین ہی نہیں جڑے لنگر کھا کے اندر جا کے سو جانے اے تفیضہ پاوتش کتارہ بنا کے جڑے اس ناواتے روٹیے کھان دیں انہوں نے مجبور کر دینے رسول اللہ جانب بھئے یا بھئے یا بھئے یا بھئے اے ہم رسمن ماننے والے نہیں ہیں اور ہم آزادی یہ یہاں پر ٹھوٹھا وہ جی کےک کٹا جا رہا ہے وہ جی یہ ہو رہا ہے کتھ ہیں سارے سانوتہ نظر ہی نہیں آدھے اس واسطے کے رسمن آندہ صرف اسی رسمن نہیں آئے اسی تہو آنا دے غلامہ جلے کہنے انسل حبال من شیطہ وقتہ حبال من شیطہ سالم من شیطہ آدھے من شیطہ خود میں نموانے نام آشے کے اسمبلی میں جو جو بولے ہیں ہم ان کو مبارک بات بیش کرتے ہیں ایمان کا تقاضہ ہے یہی بات کرنی لیکن ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا باندھ باندھے کوئی ایسی بات کرے کہ اس گلی میں جانے والا بھی بلکہ اس طرف جانے والا بھی پہلے اپنی جان سے جائے بعد میں جدر مردی جائے جو ختم نبوت کے بارے میں سوچیں شاہ جی نے تو یار چھوٹی بات کی ہے آپ اس سے بڑی بات کرو بلکہ وہ جسٹس وقار سیٹ کہہ کر کیا ہے جو آئین کا غددار ہو اس کو دی چھوٹ پر لٹکایا جائے وہ بھی تین دن تک میں آپ سے اسمبلی کے بیٹھے ہوئے ارکان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ شاید ان کو پارلیمانی زبان درہ زیادہ سمجھ آتی ہے کہ او نائی تفیرسیت تھی ہیں پجابیس کینن او کوڑی دے او کوڑی دا بجا اسیدہ تھے یا نہ موجودا اسا سادہ لہجہ بھی موجود ہے ہماری بات بھی موجود ہے ہمارا لہجہ بھی موجود ہے بلکہ امیر المجاہدین کہتے تھے خالی تقریر نہیں ہمارے تم ماتھے کی سلوٹے بھی بتاتی ہے کہ مقصد کیا ہے ہمارا لہجہ بھی موجود ہے